اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج ہم اللہ کا حکم پڑھتے ہیں سورہ توبہ کی آیت نمبر اٹھارہ سے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یامرو مساجد اللہ من آمنا باللہ والیوم الآخر وآکام السلاة وآت الزکاة ولم یخشا اللہ فعسا اولئیک ان یکونو من المہتدین اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے ان لوگوں کے بارے میں جو اللہ کے گھر یعنی مسجدوں کو آباد رکھتے ہیں اور ان کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت پانے والوں میں قرار دیا ہے پڑھتے ہیں ارشاد باری تعالیٰ ہے انما یامرو مساجد اللہی بے شک وہ لوگ جو مسجدوں کو مساجد اللہی یعنی اللہ کی مسجدوں کو آباد کرتے ہیں انما یامرو بے شک وہ جو آباد کرتے ہیں مساجد اللہی اللہ کی مسجدوں کو من آمنا باللہی وہ کون لوگ ہوتے ہیں وہ وہ لوگ ہوتے ہیں من آمنا باللہی جو اللہ پر ایمان لانے والا ہوتا ہے یعنی وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لانے والے ہوتے ہیں والیوم الاخر اور آخرت پر بھی ایمان لانے والے ہوتے ہیں یعنی اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لاتے ہیں وا اکامت صلاتہ اور نماز کو قیم کرتے رہتے ہیں وا آتا زکاة اور زکاة بھی دیتے رہتے ہیں ولم یخشا اور ڈرتے نہیں ہیں الا اللہ مگر اللہ سے ڈرتے ہیں یعنی اللہ کے سواہ کسی سے نہیں ڈرتے فَأَسَا پَسْ امید ہے اُلَائِكَ اَنْ يَكُونُو کہ یہی لوگ جو ہیں من المحتدین ہدایت پانے والوں میں ہوں تو گویا اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا اِنَّمَا يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَكَامَ السَّلَاةَ وَعَاتَ الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَأَسَا أُولَائِكَ اَنْ يَكُونُو مِنَ الْمُحْتَدِينَ بے شک وہی لوگ مسجدوں کو یعنی اللہ کے گھروں کو آباد کرتے ہیں جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں اور وہ نماز کو قیم کرتے ہیں زکاة دیتے رہتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے یہی لوگ امید ہے کہ ہدایت یافتہ لوگوں میں ہوں گے اب غور کریں کہ یہاں پر اللہ تعالی نے مسجدوں کو آباد کرنے والے جو ہیں ان کو قرار دیا ہے جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور قیامت کے دن پر اب اللہ پر ایمان رکھنا یعنی جو اللہ کا اقرار کرتے ہیں اللہ کا پتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے چلا تو اس لئے وہ رکلمہ پڑتا ہے بندہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ایمان رکھتے ہیں اور پھر دوسری بات کہ وہ قیامت پر بھی ایمان رکھتے ہیں تو یہ ایمان کی بات ہے جب ان کا ایمان کامل ہوتا ہے ان پر تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ نماز کو قیم رکھتے ہیں نہ صرف اپنی نماز کو قیم رکھنا کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک نماز پڑھ لی تو دوسری پھر اس کے بعد تیسری قیم ہو رہی نماز یعنی ایک کے بعد دوسری پھر تیسری پھر چوتھی اس طرح نماز کو قیم رکھتے ہیں اپنی نماز کو بھی اور دوسروں کی نمازوں کو قیم رکھنے کا بندوبست بھی کرتے ہیں اور زکاة بھی دیتے رہتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلَمْ يَقْشَا إِلَّا اللَّهِ اور پھر اللہ سے وہ ڈرتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے وَلَمْ يَقْشَا اور نہیں ڈرتے اِلَّا اللَّهِ مَگرْ اللہ سے اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے فَاسَا أُولَائِكَ آئِنْ يَقُونُ مِنَ الْمُحْتَدِينَ تو ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے پھدایت پانے والوں میں قرار دیا ہے تو گویا یہاں پر دیکھیں کہ سیدھی سی بات یہاں پر بڑی خوبصورت بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی کہ کسی کے خوف سے اللہ کے حکم کی پابندی کو نہیں چھوڑتے مساجد کو نمازوں سے ذکرِ الٰہی سے اور قرآن پاک کی تعلیم سے مزین رکھتے ہیں تو گویا یہ لوگ جو ہیں یہ مساجد کو آباد کرنے والے وہ اللہ سے ہی ڈرتے ہیں اور کسی چیز سے نہیں ڈرتے اب اس آیت کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں کہ پہلی تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میرے دل میں خیال آتا تھا جب ہم نے قیامت کی نشانیاں پڑھی تھیں تو اس میں یہ معلوم ہوا تھا کہ جب قیامت ان لوگوں پر آئے گی جب وہ مسلمان نہیں ہوں گے اور ان میں کوئی اللہ کا نام لینے والا بھی نہیں ہوگا اب میں سوچا کرتا تھا کہ وہ کیسے ہوگا ایسا ممکن ہوگا بھلا اللہ کے نام لینے والے تو قیم رہیں گے کیونکہ ہم دیکھتے تھے کہ مسجدوں کو کہ آباد رہتی ہیں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے پانچ وقت نماز پڑھی جاتی ہے نماز جمعہ پڑھی جاتی ہے عید کی نماز پڑھی جاتی ہے قرآن پاک کی تعلیم ہوتی ہے حدیث و فقہ کی تعلیم ہوتی ہے اور بچوں کو بھی دین کی تعلیم دی جاتی ہے تو یہ ساری باتیں نظر آتی تھیں تو ہم سوچتے تھے کہ یہ تو مسجدیں تو اللہ تعالیٰ کے گھر ہیں تو کیسے ممکن ہوگا کہ لوگ جو ہیں وہ ایسے رہ جائیں کہ جو اللہ کا نام لینے والا بھی نہیں ہوگا مسجدوں کے ہوتے ہوئے اب پتہ چلا کہ جب ان لوگوں نے مسجدوں کو بند کر دیا ان کے کہنے پر جنہوں نے ایک بیماری پھیلائی یا بیماری پھیلی جو اللہ جانتا ہے اس معاملے کو لیکن جو ہے مساجد کو بند کر دیا گیا جبکہ مساجد کو بند کرنے کا حکم وہ کسی جگہ نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو حدیث ہے جس میں حکم ہے کہ وبا کی بیماری پھیلے تو جہاں آپ رہتے ہیں وہ اس جگہ سے آپ نہ نکل کے جائیں اور دوسرے لوگ دوسری جگہ سے اس جگہ نہ آئیں تو یہ باتیں تو ملتی ہیں لیکن یہ نہیں ملتا کہ اس میں جب اس جگہ جو رہتی ہیں جس جگہ وبا کی بیماری ہے اس حدیث میں کہیں پر بھی نہیں ہے کہ وہاں مسجدیں بند کر دیں یا کسی اور حدیث میں نہیں ہے کہ وبا کی بیماری آئے تو مسجدوں کو بند کر دیں مسجدیں تو اللہ کا گھر ہوتی ہیں اباسیہ دور میں تو لوگ جو ہیں جب یہی وبا پھیلی تھی تو حتیٰ کہ ان کے گھروں تک پہنچ گئی وہ بھی گھر میں بند ہو گئے تھے ان کے گھروں تک پہنچ گئی تھی وہ پھر جو ہیں گھروں میں بیمار ہونا شروع ہو گئے پھر وہ گھروں سے نکل کر مسجدوں میں آ گئے تھے پھر عرض کرتے تھے یا اللہ اب تیرا گھر ہی ہمیں وہ بچا سکتا ہے تو ہی مہربانی فرما تو اپنے وہ انہوں نے جو بھی ان کی برائیاں تھی گناہ تھے سب سے توبہ کر کے اور تمام وہ چیزیں جو گناہ پر مجبور کرتی تھی توڑ کر ان کو آئے تھے موسیقی کے تمام آلات جو تھے آج جو صورتحال ہے آج یہ ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ صرف ایمان جو ہیں بس وہ درمیان میں ہے اور کبھی ادھر کبھی ادھر تو اس طرح کی صورتحال ہے بہت کم لوگ ہیں جو کہ واقعی جو واقعی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والے ہیں اور نماز قیم کرنے والے زکاة دینے والے دین کے اوپر مکمل طور پر چلنے والے حلال کا لکمہ کھانے والے بہت کم لوگ ایسے ہیں تو اس وجہ سے جو صورتحال ہے وہ عجیب سی ہے قرآن پاک میں کسی جگہ کسی صورت میں نہیں ہے کہ مسجدوں کو بند کر دیں اور بلکہ اللہ تعالیٰ تو یہ فرماتا ہے کہ جو مسجدوں کو آباد کرنے والے ہوتے ہیں تو وہ تو ہدایت والے ہوتے ہیں محتدین کا لفظ آیا ہے اس آیت میں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت یافتہ فرما دیا ہے گھر میں نماز پڑھیں تو ایک نماز گھر مسجد میں جا کر پڑھیں تو پچیس اور ستائیس نمازوں کا ثواب ملتا ہے حتیٰ کہ یہاں تک بھی آتا ہے کہ جمعہ کی نماز جس مسجد میں ہوتی ہے وہاں جب آپ نماز جا کے پڑھتے ہیں تو پانچ سو نمازوں تک کا ثواب ملتا ہے اور اسی طرح سے آپ دیکھیں مسجدوں کو باغات جنت کے قرار دیا ہے کہ جنت کے باغات ہیں جب آپ وہاں جائیں تو چر لیا کریں مطلب کوئی وظائف پڑھ لیا کریں اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ کچھ یہ چرنا یہ ہوتا ہے اسی طرح سے آپ غور کریں کہ مساجد جو ہیں اس میں یعنی ہمیشہ جو اللہ کے گھر کو آباد کرتا ہے اللہ اس کے گھر کو آباد کرتا ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث ہے کہ جب تم کسی کو دیکھو کہ مسجد کا آدھی بن گیا ہے تو اس کے ایمان کی گواہی دے دو اسی طرح دوسری حدیث ہے جو ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ جو صبح یا شام کو مسجد میں جاتا ہے جتنی مرتبہ بھی جائے گا اس کے لئے جنت میں مکان تعمیر کر دیا جاتا ہے یہ بھی حدیث موجود ہے پھر یہ بھی ہے کہ جس روز اللہ کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایا نہ ہوگا اس دن سات آدمی اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوں گے ان میں سے ایک وہ بھی ہوگا جو مسجد سے نکلتا ہے لیکن اس کا دل مسجد میں ہی رہتا ہے یعنی وہ واپس دوسری نماز کو آنے کے لئے بے قرار رہتا ہے اسی طرح سے یہ بھی حدیث سے موجود ہے کہ جو شخص گھر سے اچھی طرح وضو کر کے مسجد کو جاتا ہے وہ اللہ کا مہمان ہو جاتا ہے اور مہمان جو ہے وہ پھر میزبان جو ہے اس کا اکرام فرماتا ہے تو اب غور کریں کہ جب اللہ کا بندہ مہمان ہو جاتا ہے اور شفا بھی تو بیماری کی اللہ دیتا ہے اسی کے ہاں پاس جب اس کے گھر جائیں گے اس کے مہمان بنیں گے تو کیا آپ کو بیمار کر کے چھوڑے گا یہ تو ایمان کی بات ہے نا ایمان جو ہے اس کو جگہیں اور اسی طرح ایک حدیث میں یہاں تک ہے تفسیر ابن کسیر میں جو کہ بیان ہوا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم میں زمین والوں کو عذاب دینے کا ارادہ کرتا ہوں پھر میں ان لوگوں کو دیکھتا ہوں جو میرے گھروں کو آباد رکھتے ہیں اور جو میری وجہ سے آپس میں محبت رکھتے ہیں اور صبح کے وقت اٹھ کر استغفار کرتے ہیں تو میں ان سے عذاب کو پھیر دیتا ہوں گوھر کریں کہ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ عذاب کا پھیرنا بھی ان لوگوں کی وجہ سے ہوتا ہے جو اس کے گھروں کو آباد رکھتے ہیں تو اب اس کے گھروں کے اوپر باتیں کرنا اور یہ کہنا کہ وہاں پر بیماری پھیلے گی یہ ہوگا وہ ہوگا پھلا ہوگا سمپل سی بات ہے آسان سی بات ہے کہ بیماری کوئی بھی ہو اس کو شریعت کے مطابق احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے احتیاط کے تقاضے پورے کر کے مسجد کو کھولنا یہ ہر صورت لازمی تھا لازمی ہے اور لازمی رہے گا اور جو اس کے خلاف فیصلے دیتے ہیں اپنے وہ پتوے دیتے ہیں وہ قرآن پاک کی اس آیت کو جو میں نے عرض کی سورہ توبہ کی آیت جو کہ اللہ کا حکم ہے یعنی بے شک وہی جو لوگ ہیں وہ جو اللہ کی مساجد کو آباد کرنے والے ہیں ان میں سے وہی ہے جو اللہ پر ایمان لاتا ہے آخرت کے ہوتا ہے اور نہ کسی بندوں کا خوف ہوتا ہے صرف وہ اللہ کے لیے ہی وہ مسجدوں کی خدمت کرتا ہے نمازیں پڑھتا ہے ذکر کرتا ہے تو یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی کسی جگہ قرآن پاک میں نہیں لکھا ہوا کہ آپ مسجدیں بند کر دو اور یہ بھی کسی حدیث میں بھی نہیں ہے یہ بس وہ ورلڈ ہیلتھ آرگریزیشن جو ہے یا دنیا کے جو اس وقت جن کی باتیں ہمارے حکمران مان کر وہ کرزے پہ کرزے لے کر ملکوں کو چلا رہے ہیں سود کے ساتھ کام جاری ساری ہے اور وہ جو مشینری لگی ہوئی ہے جنہی گورمنٹ کی جو انہی کی غلام بنی ہوئی ہے وہ ہی کام چلا رہی ہے اب یہی کام جو ہے وہ اب مسجدوں تک بھی پہنچ رہا ہے کیونکہ وہاں کئے لوگ بھی اب انہی کی باتوں میں ہاں میں ہاں ساتھ بات کرتے ہیں کہ ہم جو ہیں لوگوں کی زندگی بچاتے ہیں وہ زندگی تو اللہ کے پاس ہے قرآن پاک میں اللہ کا حکم جو موجود ہے اللہ کے حکم سے بڑھ کر کون اس قابل ہے جس کے حکم کی سچائی کو بندہ مان لے اللہ فرماتا ہے کہ موت اس وقت حالت میں لکھی ہوئی ہے اس حالت میں آئے گی آپ جتنا بھی کوشش کر لیں موت سے آپ نہیں ہٹ سکتے موت سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے جہاں پر لکھی ہے جس جگہ لکھی ہے جس حالت میں لکھی ہے بیماری کی حالت ہے حادثے کی حالت ہے کوئی اور حالت ہے جس میں لکھی اسی میں آئے گی تو یہ تو ایمان کی بات ہے جب آپ ایمان کو دوسروں کے حوالے کر دیں گے تو پھر یہی ہوگا جو اب ہو رہا ہے اور اسی بات پر مجھے جواب ملا اس سوال کا جو کتنے عرصے سے میں سوچا کرتا تھا کہ قیامت جب آئے گی تو لوگ اس وقت اللہ کا نام لینے والے بھی نہیں ہوگے یعنی کوئی ایک بھی نہیں ہوگا جو اللہ کا نام لے تو اسی طرح بہانے کر کر کے اگلے مساجد کو بند کراتے جائیں گے اور جب مساجد بند ہو جاتی ہیں نہ لوگ جمعہ نماز کو جاتے ہیں نہ باقی نماز کو جاتے ہیں دین کی طرف ان کا جو رجحان ہے وہ کم ہوتا جاتا ہے اور حتی کہ اب آپ جب کھولیں گے مساجد کو تو کتنے بندے جائیں گے آپ خود دیکھ لینا کمی ضرور ہوگی کیونکہ وہ ان کی روٹین کچھ اور ہو گئی ہے اسی طرح پھر کافی عرصے کے بعد کبھی کھولنے کا ہوا سلسلہ ہوگا اس وقت تک وہ مسلمانوں کو بدل دیں گے کیونکہ اپنی نئی ٹکنالوجی سے ان کے اندر وہ وہ چیزیں شروع کر دیں گے جن میں یہ اپنے آپ کو مصروف کر لیں گے اور مساجد کی طرف رجحان ختم ہو جائے گا اور یہ جو ہے آپ میری بات کو یاد کر لیں یہ کام شروع ہو چکا ہے اور اب یہ آگے ہونا ہے اس لیے اپنے ایمان کی فکر کریں اسلام کی فکر کریں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے والے جو ہیں وہ کوشش کریں کہ اللہ کی مسجدیں جو ہیں ان کو کھول کے رکھیں اور جو بابائیں ہوں مسیبتیں ہوں تکلیفیں ہوں احتیاطی تذابیر کی ضرورت ہوتی ہے وہ ضرور کریں لیکن اللہ کا گھر جو ہوتا ہے وہ اللہ کا گھر وہ ہوتا ہے جس میں بندہ جب جاتا ہے تو اللہ کا مہمان ہوتا ہے اور کیا خیال ہے وہ میزبان جو شفا دینے والا ہے کیونکہ شفا تو دوائی میں تو نہیں ہوتی نا شفا تو اللہ کے پاس ہوتی ہے اور میزبان وہاں مسجد میں آپ کا اللہ ہی ہوتا ہے تو کیا خیال ہے وہ پھر شفا نہیں دے گا جب آپ اس کے مہمان بن کر جائیں گے مسجد میں جانے والا اللہ کا مہمان ہوتا ہے آپ نے دیکھا کہ جو اعتقاف کرتے ہیں وہ بھی اللہ کے مہمان ہوتے ہیں رمضان شریف میں جو اعتقاف کرنے والے ہوتے ہیں تو اللہ کا مہمان جو ہوتا ہے جو میزبان اللہ بزات خود ہے تو وہ اس کو بیمار کر دے گا اس کو مار دے گا اگر مسجد میں کوئی مر بھی جاتا ہے اس کی زندگی ختم ہو گئی ہے اس کی موت وہاں لکھی تھی تو اس سے خوبصورت موت اور کون سی ہو سکتی ہے بھلا یعنی آپ خود سوچیں مسلمان ہونے کے ناتے سے ایمان کو جگائیں اور اپنے آپ کے اندر تبدیلی پیدا کریں اور یہ دیکھیں یہ ہمیں کون اصل راستے سے ہٹا رہا ہے اس کو پہچانے پھر اپنے اصلاح کر کے اس کا خوف نہ رکھیں ولم یخش اللہ اسی آیت میں اللہ نے فرمایا ولم یخش اللہ اس سے نہ ڈریں بلکہ اللہ سے ڈریں اللہ کا خوف رکھیں دل میں تو انشاء اللہ آپ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے اور انشاء اللہ اللہ کی رحمت بھی ضرور ہوگی جب آپ اللہ کے گھر کو آباد کر کے اپنے گھروں کو جو ادھر کے گھر ہیں یا مرنے کے بعد جنت میں گھر ملیں گے وہ آباد ہونے ہیں تو اللہ کے گھر کو آباد کرنے سے انشاء اللہ اللہ ہمارے ادھر کے گھر اور ادھر کے گھر آباد فرما کہ ہمیں اپنے پیاروں کے ساتھ اس دنیا میں قیم و دیم فرمائے اور ایمان کامل آمال صالح کے ساتھ ہی اس دنیا سے اٹھائے آمین